تو دوستوں دشا سالیان کیس پھر سے کھلنے جا رہا ہے دشا کیس کے لیے ایسی ایٹی جانش شروع ہونے جا رہی ہے یہ خبر ان لاکھوں پینس کے لیے آشا کی کرن بن کر آئی ہے جو کہ پچھلے دھائی سال سے نہ صرف دشا سالیان بلکہ ان کے چہیتے ایکٹر سوشان سنگھ راجپوت کے لیے بھی انصاف مانگ رہے ہیں حالانکہ سی بی آئی دشا کیس کو کلیر سیوسائٹ بتا چکی ہے ممبئی پولیس نے بھی دھائی سال پہلے ہی کیس کو رفا دفا کر دیا تھا مگر پھر بھی سب کو لگتا تھا کہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے جو کی سامنے ہے وہ سچ نہیں ہے مگر اب مہاراشتھ کے سرکار کے آدیش پر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم دشا سالیان کیس کو پھر سے جان چاہی گی اب اس خبر کو سن کر سوشان سنگھ راجپوت کے پتا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلگ گئے ہیں اور سوشانت کے پتا نے مہاراشتھ کے ڈپٹی سی ایم دیویندر پڑنویس کا شکریہ کیا ہے ساتھی کہا کہ جس سچ کو ہم دھائی سال سے جانتے ہیں امید ہے کہ اب وہ دنیا کے سامنے آئے گا دشا کیس کے ساتھی ہمارے بیٹے گلشن کو بھی انصاف ملے گا جی ہاں گھر میں پریوار میں سوشانت کو گلشن کہا جاتا تھا اور کیا کیا کہا گلشن یعنی کہ سوشانت کے پتا نے اور دشا کیس کی ایسائی ٹی جان سے سوشانت کیس پر کتنا اثر پڑے گا آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنے پیار اور سپورٹ دکھائیں اور سوشانت کے پتا کے بیان پر اپنی رائے ضرور دیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو بولیوڈ ایکٹر سوشانت سنگ راجپوت کیس کو شاید ہی کوئی بھول پایا ہوگا یہ کیس ان لاکھوں فینس کی ٹیس بن چکا ہے جو کی پچھلے لمبے وقت سے ایس ایس آر کے انصاف کے لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ اچانک سے ایکٹر کی موت نے ہر کسی کو چونکا کر رکھ دیا تھا سوشل میڈیا پر ان کے فینس نے ان کی موت کو ہتیہ قرار دے دیا تھا اور سی بی ای جانچ کی مانگ کی گئی تھی سوشانت کے لئے کئی طرح کے ہیشٹیک چلا کر ان کے لئے انصاف کی مانگ کی گئی لیکن ان کے کیس میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کھلا سا اب تک نہیں ہو پایا اسی بیچ اب ایک بار پھر ان کی مینیجر دشا سالیان کا کیس چرچہ میں ہے دراصل سوشانت کی موت کے کچھ ہی دن پہلے ان کی مینیجر دشا سالیان کی بھی موت کی خبر آئی تھی وہیں اب دشا سالیان کی مرڈر میسٹری سلجھانے کے لئے ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اس ماملے کی جانچ کیلئے ایک وشیش جانچ دل بنائے جانے کی گوشنہ کی ہے جو کی لاکھوں فرنس کے ساتھی سوشانت سنگھ راجپور کے پریوار کے لئے بھی بہت اہم اور بڑی خبر ہے ایس آئی ٹی پر سوشانت کے پتا کےکے سنگھ کی پرتکریہ آئی ہے سوشانت کے پتا کےکے سنگھ نے مہاراشرہ سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے اس کے ساتھی اپنے بیٹے کو لے کر بھاوک باتیں بھی کہیں ہیں سوشانت کے پتا نے کہا کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن سرکار دوسری تھی اسی لئے نہیں کیا گیا یہ فیصلہ صحیح ہے پچھلی سرکار میں جانچ صحیح سے نہیں ہوئی کیونکہ وہ لوگ اس ماملے میں شامل تھے جی ہاں سوشانت کے پتا نے سیدھے طور پر کہہ دیا کہ پچھلی سرکار میں شامل لوگ سوشانت اور دشاہ کیس میں شامل تھے اسی لئے جانچ ٹھیک سے نہیں کی گئی کے کے سنگھ نے امید جتائیے کہ اب بی جے پی اور شندے سرکار ان سبھی ست سے پردہ اٹھائے گی جو کہ دھائی سال پہلے سے چھپا کر رکھا گیا ہے اس دوران بولتے ہیں اس سوشانت کے پتا کہ کئی بار آنسو بھی ٹپک گئے اور پھر رندے گلے سے بولے کہ پرانا ورزن دیکھا جا سکتا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جیسا میں نے خبروں میں دیکھا ہے اس میں آدھے تھی تھاکرے کا نام آ رہا ہے سچائی کا پتہ ایسائی ٹکی ٹیم جانچ میں پتہ لگائے گی آدھے تھی تھاکرے کا نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے وہیں دوسرے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن سرکار دوسری تھی اسی لئے نہیں ہو پایا یہ پیصلہ صحیح ہے پچھلی سرکار میں جانچ صحیح سے نہیں ہوئی کیونکہ اس میں ان کے ہی لوگ شامل تھے تو یہاں پر کےکی سنگھ نے اپنے بیان میں ساپ طور پر آدھے تھی تھاکرے کا نام لیا اور کہا کہ آدھے تھی تھاکرے کا نارکو ٹیسٹ ہونا چاہیے تب ہی ست سامنے آئے گا سوشانت کے پتہ نے امید جتا ہے کہ دشا کیس کے ساتھ ہی سوشانت کے اس کے لئے بھی ایسائی ٹی کا گھٹھن ہونا چاہیے کیونکہ سی بی آئی کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی معاملے میں سامنے نہیں آیا ہے سوشانت کے اس پر کچھ بھی رپورٹ نہیں دی ہے اس لئے میں مانگ کرتا ہوں کہ میرے بیٹے یعنی کہ سوشانت کی موت کے لئے بھی ایسائی ٹی کا گھٹھن مہاراشتہ سرکار کو کرنا چاہیے تاکہ سچ سامنے آسکے سوشانت کے پتہ نے اس دوران کہا کہ وہ پچھلے دھائی سال سے تل تل کر مر رہے ہیں بیٹے کے گم میں ہارٹ اٹیک بھی جھیل چکے ہیں وہ بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں اس دن کے لئے زندہ ہیں جب ان کے بیٹے کے گناہگاروں کے نام سامنے آئیں گے ان کو سزا ملے گی یہاں آپ کو بتا دیں کہ دشا سالیہ نے ایک سیلیبرٹی مینیجر تھی میز 28 سال کے عمر میں ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا وہیں ستھانیہ پولیس نے ان کی موت کے معاملے میں ایکسیڈنٹل ڈیت کی رپورٹ درج کی تھی کیونکہ ان کی پوسٹ موٹم میں کسی پرکار کی سازش کا کھلاسہ نہیں ہو پایا دشا ملارڈ ستیٹ بیلڈنگ کی چودوی منزل سے گری تھی سی بی آئی اور ممبائی پولیس اس معاملے میں کسی بھی ترک کے پاول پلیسے انکار کر چکی ہیں مگر اب ایسائیٹی کے گھٹھان ہونے سے ایک بار پھر سے نئے سیلی سے جانچ ہوگی تو امید جتائی جاری ہے کہ دشا سالیہ کیس کا سچ سامنے آ پائے گا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا اس بار نئی سرکار دشا کا سچ سامنے لا پائے گی کیا سوشانت کے اس کی بھی ایسائیٹی جانچ یہ سرکار کرائے گی کیا سوشانت کے بزرگ پتہ جو اس نئی سرکار سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں کیا یہ سرکار انہیں انصاف دلا پائے گی کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو ویویک کوپیرائی کا شاندار ڈیبیو بولی وڈ میں ہوا تھا کمپنی فلم سے ویویک نے زبردست انٹری بولی وڈ میں ماری تھی اور اس کے بعد کئی ہٹ فلمیں بھی دی تھی ویویک کا کریئر شاندار چل رہا تھا ویویک کا سٹار ڈم بھی آسمان چھو رہا تھا لیکن اچانک ویویک کوپیرائی کو کام ملنا بند ہو گیا جی ہاں فلمی پریوار سے ہونے کے بعد بھی فلمی ایکٹر کے بیٹے ہونے کے بعد بھی شاندار ایکٹنگ کرنے کے بعد بھی ویویک کا کریئر بند ہو گیا کام ملنا ٹھپ ہو گیا کے دوران پریس کانفرنس کی تھی اور سلمان خان پر دھمکانے پون پر گالیاں دینے کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد اچانک سب کچھ ویویک کے لیے راتوں رات بدل گیا اچانک سارے دروازے ویویک کوپیرائی کے لیے بند ہو گیا اچانک سے ویویک بیروزگار ہو گیا کام ملنا بند ہو گیا پروڈیوسرز ڈائریکٹر نے پون اٹھانا تک بند کر دیا اب ویویک کوپیرائی نے اسی فیس کے بارے میں اسی لائف سائیکل کے بارے میں کھل کر بتایا ہے ویویک کوپیرائی نے بتایا ہے کہ انہیں قریب ڈیر سے دو سال تک کوئی کام نہیں ملا وہ پوری طرح سے بیروزگار تھے اور یہ میرا انت کرنے کے لیے مجھے ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا ویویک نے آگے کہا میں سوسائیڈ کرنے والا تھا جی ہاں یہ بہت بڑی بات ویویک کوپیرائی نے کہی ہے کہ وہ زندگی کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ بچا نہیں تھا ان کی زندگی کو برباد کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا اور ایک طرح سے میری لائف کو مجھے مار دیا گیا تھا اور میری صرف سانسے چل رہی تھی اور ان سانسوں کو میں خود ہی ختم کر دینا چاہتا تھا اندر کچھ بچا نہیں تھا بہت ساری نگیٹویٹی آگئی تھی اور وہ نگیٹویٹیو خیال مجھے اس اور دھکیل رہے تھے ویویک کوپیرائی نے کہا سب ہی جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کس کے اشارے پر ہوا جی ہاں ساف ساف بات ساف ساف اشارہ یہاں پر ویویک کوپیرائی کا سلمان خان کی طرف ہی تھا ویویک نے بتایا کہ میں پروڈیوسرز کے گھر جاتا تھا ڈائریکٹرز سے ملنے جاتا تھا فون کرتا تھا کئی جگہ پر تو ملنے تک سے انکار کر دیا جاتا تھا میرا فون تک پک نہیں کیا جاتا تھا کوئی مجھے کام دینا ہی نہیں چاہتا تھا اور یہ سب کچھ سشانت سے کافی پہلے میں نے جھیلا ہے جی ہاں ویویک نے ایس 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 ایر کا نام لیا اور کہا کہ اس نے جو جھیلا جو برداشت کیا وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا بہت پہلے ہوا اور اس کی یعنی کہ سشانت کی جگہ پر میں بھی ہو سکتا تھا میرا بھی شکار کرنے کی پوری تیاری ہو گئی تھی لیکن میں بچ گیا کیونکہ میرے ساتھ اس دوران میری پتنی پریانکہ نہیں دیا مجھے اس سے نکالنے میں مدد کی میری ماں نے میری مدد کی لیکن دوربھاگیا سے سشانت کے پیس ایسا کوئی نہیں تھا اس کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا سشانت کو مجھ کو برباد کرنے والے لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی تھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی سب کچھ کیا جس سے ہمیں ختم کر دیا جائے اور ہماری صرف سانسیں چل رہی تھی اور میری سانسوں کو میں ختم کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پایا اور یہ سب کچھ ایک ہی وجہ سے ہوا ہے ایسا بھوے کابرہ نے کہا